بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس I hope you are doing well دوستو ڈیلی انگلی سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ پہلا ورڈ ہمارے پاس میٹل میٹل کا مطلب ہوتا ہے دھات سیسہ ایک دھات ہے لیٹس گیٹ سیسہ ایک دھات ہے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ لوہا ایک مفید دھات ہے آئیرن ایز ایوزفل میٹل لوہا ایک مفید دھات ہے آئیرن ایز ایوزفل میٹل مینشن مینشن کا مطلب ہوتا ہے تذکرہ یا ذکر کرنا کیا آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا دیڈ یو مینشن می بوک کیا آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا دیڈ یو مینشن می بوک میں اس کا ذکر کروں گا آئی ول مینشن ایٹ میں اس کا ذکر کروں گا آئی ول مینشن ایٹ نیکس ورڈ ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر کا مطلب ہوتا ہے درجہ حرارت میرا درجہ حرارت نارمل ہے میرا درجہ حرارت نارمل ہے درجہ حرارت گر گیا درجہ حرارت گر گیا یا درجہ حرارت کم ہو گیا دی ٹیمپریچر فیل نیکس ورڈ ہے آؤثر آؤثر کا مطلب ہوتا ہے مصنف وہ ایک مصنف ہے ہی ایک مصنف ہے ہی ایک مصنف ہے آپ کے پسندیدہ مصنف کون ہیں ہو is your favorite author آپ کے پسندیدہ مصنف کون ہیں ہو is your favorite author نیکس ورڈ ہے ویر ویر کا مطلب ہوتا ہے پہننا گرم کپڑے پہنے ویر ورم کلاؤڈز گرم کپڑے پہنے Wear warm clothes تم نے کیا پہنا What did you wear تم نے کیا پہنا What did you wear Next word ہے unique Unique کا مطلب ہوتا ہے منفرد یا بے مثال کیا چیز اسے اتنا منفرد بناتی ہے What makes it so unique کیا چیز اسے اتنا منفرد بناتی ہے What makes it so unique یہ منفرد ہے This is unique یہ منفرد ہے یا یہ بے مثال ہے This is unique Next word ہے dream Dream کا مطلب ہوتا ہے خواب اس کا خواب پورا ہوا His dream came true اس کا خواب پورا ہوا His dream came true اس کا خواب پیرس جانا ہے Her dream is to visit پیرس Her dream is to visit پیرس Nation Nation کا مطلب ہوتا ہے قوم پوری قوم امن چاہتی ہے The whole nation wants peace پوری قوم امن چاہتی ہے The whole nation wants peace What کا مطلب ہوتا ہے چہنا Peace کا مطلب ہوتا ہے امن قوم بڑھ رہی تھی The nation was growing قوم بڑھ رہی تھی The nation was growing Next word ہے wonderful Wonderful کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز یا شاندار اس نے مجھے ایک شاندار تفہ دیا She gave me a wonderful present اس نے مجھے ایک شاندار تفہ دیا She gave me a wonderful present میرے پاس شاندار خبر ہے I have wonderful news میرے پاس شاندار خبر ہے I have wonderful news Next word ہے customer Customer کا مطلب ہوتا ہے سارف یا گہاک آپ ایک اچھے گہاک ہیں You are a good customer آپ ایک اچھے گہاک ہیں You are a good customer آج کل بہت کم گہاک ہیں There are few customers today آج کل بہت کم گہاک ہیں There are few customers today Next word ہے unfortunately Unfortunately کا مطلب ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ بدقسمتی سے سچ ہے It is unfortunately true یہ بدقسمتی سے سچ ہے It is unfortunately true بدقسمتی سے وہ غیر حاضر ہے Unfortunately she is absent بدقسمتی سے وہ غیر حاضر ہے Unfortunately she is absent Absent کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر ہونا Next word ہے perfectly Perfectly کا مطلب ہوتا ہے بالکل میں بالکل ٹھیک ہوں I am perfectly fine میں بالکل ٹھیک ہوں I am perfectly fine یہ بالکل کام کرتا ہے It works perfectly یہ بالکل کام کرتا ہے It works perfectly Next word ہے describe Describe کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا کیا آپ اسے بیان کر سکنے ہیں Can you describe it کیا آپ اسے بیان کر سکنے ہیں Can you describe it میں واقعی اسے بیان نہیں کر سکتا I cannot really describe it میں واقعی اسے بیان نہیں کر سکتا I can't really describe it Next word ہے noise Noise کا مطلب ہوتا ہے shore Shore مت کرو Don't make a noise Shore مت کرو Don't make a noise Shore مجھے پریشان کرتا ہے The noise bothers me Shore مجھے پریشان کرتا ہے The noise bothers me Bother کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا Aگلا word ہے trip Trip کا مطلب ہوتا ہے تفریحی سفر کرنا Journey کا مطلب ہوتا ہے سفر آپ کا سفر اچھا گزرے Have a nice trip آپ کا سفر اچھا گزرے Have a nice trip کیا آپ سفر کے لئے تیار ہیں Are you ready for the trip کیا آپ سفر کے لئے تیار ہیں Are you ready for the trip Next word ہے hold Hole کا مطلب ہوتا ہے سراخ یہ چھید اس کی جراب میں سراخ ہے There is a hole in his soap اس کی جراب میں سراخ ہے There is a hole in his soap کتہ گھڑا کھود رہا تھا The dog was digging a hole کتہ گھڑا کھود رہا تھا The dog was digging a hole Dig کا مطلب ہوتا ہے کھودنا Next word ہے listen Listen کا مطلب ہوتا ہے سنو یا سنو غور سے سنو Listen carefully اس کی بات مت سنو Don't listen to her Don't listen to her Next word ہے expert Expert کا مطلب ہوتا ہے ماہر کسی ماہر سے پوچھیں Ask an expert Ask an expert آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں You are the computer expert آپ کمپیوٹر کے ماہر ہیں You are the computer expert Next word ہے tall Tall کا مطلب ہوتا ہے لمبا وہ اپنے باپ کی طرح لمبا نہیں ہے He is not as tall as his father وہ اپنے باپ کی طرح لمبا نہیں ہے He is not as tall as his father یہ بہت انچا درخت ہے یا یہ بہت لمبا درخت ہے This is a very tall tree یہ بہت انچا درخت ہے This is a very tall tree اگلا word ہے proposal Proposal کا مطلب ہوتا ہے تجویز میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں I agree to your proposal میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں I agree to your proposal Agree کا مطلب ہوتا ہے متفق ہونا یا راضی ہونا اس نے اس کی تجویز سے انکار کر دیا She refused his proposal اس نے اس کی تجویز سے انکار کر دیا She refused his proposal دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں Thank you